بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں سانیہ بخاری پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو القاتھی ٹرسٹ کیس میں گرفتار کر لیا گیا رینجرز کے اہلکاروں نے عمران خان کو گرفتار کر لیا پی ٹی آئے کے سربراہ کو اہاتہ عدالت سے گرفتار کیا گیا ماہر قانون ویریسٹر گوہر کے مطابق گرفتاری کے وقت عمران خان پر تشدد کیا گیا عمران خان کے سر اور ٹانگ پر مارا گیا جبکہ ویڈچئر بھی وہیں پھینک بھی گئی چنیوڑ میں انتظامیہ این ایکشن تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری قبضہ گروپ کی جانب سے سرکاری آرازی پر تعمیر کیے گئے غیر قانونی مکان مسمار کر دیئے گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ عرصہ پچاس سال سے قائم مستقل تجاوزات کے خلاف آپریشن خوش آئین ہے سی او ایم سی وقاس حرل کے مطابق شہریوں کو نوٹس جاری کیے گئے کہ وہ تجاوزات کو ختم کریں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور جرائم کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے افسرانو جوان فرض شناسی کے ساتھ پروائیز ادا کریں ان خیالات کا اظہار آئی جی پنجاب نے دورانے ڈیوٹی بہترین کار کر دی پر افسرانو اہلکار میں نگ انامات اور تاریفی ایسنات کی تقسیم کے موقع پر کیا سیدرانہ کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے دورانے ڈیوٹی بہترین کار کر دی پر افسرانو اہلکاروں کی حوصلہ فضائی کا سنسلہ جاری ایک سو سنتالیس افسرانو اہلکاروں میں مجموعی طور پر تقریباً سنتیس لاکھ روپے کی کیش انامات اور تاریفی اصنات تقسیم کی گئیں انامات حاصل کرنے والوں میں راولپنڈی، ساہیوال، گجروالا ریجن اور سمریال پروٹیکشن یونٹ کے ایک سو سنتالیس افسرانو اہلکار شامل ہیں جن میں دس انسپیکٹر، اٹھائیس سب انسپیکٹرز، پندرہ ای ایس سائز اور تین ہیڈ کانسٹریبلز اور اناسی کانسٹریبلز شامل ہیں افسرانو اہلکاروں میں پچیس ہزار اور دس ہزار روپے کے نقد انامات تقسیم کیے گئیں جبکہ ڈی ایس پی سیٹی ساہیوال اور ایس ٹی پی او صدر ساہیوال محمد آسی کو تاریفی اصنات دی گئیں آئی جی پنجاب نے انامات حاصل کرنے والے افسرانو اہلکاروں کو شاواش دی اور پہلے سے زیادہ محنت کرنے کی ہدایت کی حاصل پور منڈی مویشیا سے تنگ چک 68 فتح کے رہائشیوں نے احتجاجن باہولپور روڈ ٹائٹ جلا کر بلوک کر دیا انتظامیہ کے خلاف نارے بازی کی اور فوری طور پر منڈی مویشیا کی دوسری جانب منتقل کرنے کا مطالبہ کیا سمریال کے علاقہ بے گوالا ٹاؤن سے آٹھ روز قبل پر اسرار طور پر اگواہ ہونے والی پانچ سالہ بچی کو بازیاب کرواہ کر اگواہ میں ملووث خاتون ملزیمہ کو گرفتار کر لیا تفصیلات جانتے ہیں زہیر الدین کی اس ریپورٹ میں سمریال کے علاقہ تھانہ بے گوالا کی پولیس نے آٹھ روز قبل گرسے پر اسرار طور پر لاپتہ غائب ہونے والی پانچ سالہ بچی آئیشہ ندیم کو بازیاب کرواہ کر اگواہ میں ملوث ماہم نامی خاتون کو گرفتار کر لیا بازیاب ہونے والی بچی کے والد ندیم شہزاد نے تھانہ بے گوالا میں اپنی بیٹی کے اگواہ کا مقدمہ اپنی ہمسائی خاتون ملزیمہم کے خلاف درج کروایا تھا بے گوالا پولیس نے بازیاب ہونے والی بچی کو ورسہ کے حوالے کر دیا اگواہ میں ملوث گرفتار خاتون کے والدین کے مطابق ان کی بیٹی ماہم بچی کو گھر سے بزار ساتھ لے کر گئی تھی تو بات میں دونوں غائب ہو گئیں سمندری میں دو سو اٹھائیس گاف بے نار اڈا کے قریب جاریوں میں آگ لگ گئی آگ لگنے سے انتظامیاں تاحال بے حب دہاتیوں کی اپنے مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پانے کی کوشش حفظ آباد کالیچ میں منشیات پروک کرنے والی رنگی ہاتھوں گرفتار ملزم سے ایک کلو سے زائد منشیات برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ڈی پیو کا کہنا ہے کہ نشہ پروک کرنے والی افراد کے خلاف کاروائی جاری رہے گی گچرا والا میں تھیلسیمیا کے عالمی دن میں سندس فاؤنڈیشن کی جانب سے تھیلسیمیا اگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار میں ڈاکٹر سٹوڈنٹ سیول سوسائٹی اور تھیلسیمیا کے مرض میں مختلا بچوں نے شرکت کی شنکا کا کہنا ہے کہ تھیلسیمیا فری پاکستان بنانے میں شہری اپنا کردار خود ادا کریں شکرگر کے نواہی گاؤں کنجرور میں جنگلی ہیرنگس آیا شہریوں نے پکرنے کی کوشش میں جان سے مار دیا واقعی سے محکمہ جنگلی حیات لاعلم نکلے سپیشل ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی